ساپ اس دھرتی پر ڈائنا سور کے یوک سے ہی ہیں اتنے لمبے سمجھ سے ہم ساپوں کے بارے میں بہت سے باتیں جان چکے ہیں پھر بھی ساپوں کی دنیا آج بھی ہمیں رہ سمائی نظر آتی ہے آج ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ آپ کو حیران کر دیں گے ساپ کا اس دھرتی پر 130 ملین سال سے ہے یعنی کی ڈائنا سور کے سمجھ سے دنیا میں ساپوں کی لگ بگ 2500 سے ادھک پرجاتیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے کیول 20% پرجاتیاں ہی جہریلی ہوتی ہیں دنیا کے دو چھوٹے دیس آج لینڈ تتھا انٹارٹکا میں سنیک نہیں پائی جاتی ہیں کیونکہ ان دیسوں میں تھنڈ زیادہ ہوتی ہے بھارت میں ساپوں کی قریب 300 قسمیں پائی جاتی ہیں جن میں سے پچھے آس ویسیلی ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہر سال ساپوں دورہ لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں بھارت میں اس کا آکڑا پرتیک ورس لگ بھگ دھائیں لاکھ لوگ ساپ کے کاٹنے کا سکار ہوتے ہیں جن میں سے قریب 50 ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے قریب سرکاری آکڑا ماتر 20 ہزار کا ہے دنیا میں کوئی بھی ساپ بینا چھیڑے کبھی نہیں کاٹتا ہے کاٹنے کی ادھکتر گھٹنائیں گلتی سے ان پر پیر پڑ جانے کے کارن ہوتی ہیں دنیا میں سب سے لمبا ساپ پائی تھن ریٹو کول ٹیس ہوتا ہے جو کی 30 پھٹ تک لمبا ہو سکتا ہے ساپ کبھی بھی کسی چیز کو چبا کر نہیں کھاتے بل کی سیدھے نگل جاتے ہیں دنیا بھر کے ساپ مینڈ کو چھکریوں پچھیوں چوہوں اور اپنے سے چھوٹے ساپوں کو بھی کھاتے ہیں آفریقہ کا آجگر تو چھوٹی گائے کو بھی نگل جاتا ہے نیشنل جائیوگرافی کے انسار ساپ ایک بار میں خوشے 70 سے 100% بڑا سکار بھی نگل سکتے ہیں ساپ اپنے جبڑے کے نچلے حصے کو جمین سے لگا کر دھرتی سے اٹھنے والی ترنگوں اور تھوڑی سی حلچل کو محسوس کر لیتے ہیں جس سے بھکمپ اور سنامی جیسے ویناسکاری توفان کے بارے میں جانکاری دینے کی چھمتا ہوتی ہے پانی والے ساپ اپنی اسکین سے بھی کچھ ماترہ میں سانس لے سکتے ہیں جس سے کی وہ سکار کی تلاز میں پانی میں دیر تک رہ سکتے ہیں ساپوں کو پانی کی ضرورت بھی زیادہ نہیں ہوتی یا اپنے سکار سے ہی پانی پرابت کرتے ہیں کئی ساپ کافی دنوں تک بھونکے رہ سکتے ہیں جیسے کی کنکوبرا بینا کھائے مہینوں رہ سکتا ہے ساپ اپنے ناک سے نہیں بلکہ اپنی جیپ سے سنتے ہیں اپنی جیپ سے ساپ آس پاس کے محول کا پتہ لگاتے ہیں ساپ سال میں کم سے کم تین بار اپنی پوری چمڑی نکالتے ہیں دچھر آفریقہ میں پائے جانے والے ہارنڈ وائپر کی سر پہ دو سنگ ہوتے ہیں سنگ والا وائپر اس نے کسے کہا جاتا ہے دنیا پھر میں ساپوں کی ستر پرسنٹ پر جاتیاں ہی انڈے دیتی ہیں باقی کی تیس پرسنٹ پر جاتیاں بچے پیدا کرتی ہیں ساپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے ساپ بہرے ہوتے ہیں ہوا میں پیدا ہونے والی دھونی ترنگوں کا ساپ پر کوئی پربھاؤن نہیں ہوتا بین کی آواز سن کر ساپ کا آنا کیول لوگوں میں فیلہ بھرم ہے سیر جیسے بھینکر جانور کو تو ہم مانو تھوڑی بہت ٹریننگ دے کر کچھ سکھا سکتے ہیں پر ساپ کو نہیں کیونکہ ساپ کے دیماغ میں آنے جیو کی طرح سیری بریل ہیمیسپیر نہیں پایا جاتا ہے دیماغ کا یہی حصہ سیکھنے کی قریہ کو نیندرت کرتا ہے ہرا اینکونڈا سب سے لمبا ساپ نہیں بلکہ سب سے وجنی ساپ ہوتا ہے یہ پانسو پچاس پاؤنڈ تک کہ ہو سکتے ہیں براجل میں استثت سنیک آئیلینڈ ساپوں کی سب سے گھنی آبادی والی جگہ ہے یہاں پر ہر ایک ورگ میٹر میں پانس ساپ رہتے ہیں یعنی کی آپ کے سنگل بیڈ جتنی جگہ میں دس ساپ اور ڈبل بیڈ جتنی جگہ میں بیس ساپ رہتے ہیں تو بھی جہریلے گولڈن ویٹ وائپر ان کوبرا جہریلے ساپوں میں سب سے لمبے ساپ ہوتے ہیں اور عام طور پر ان کی لمبائی اٹھارہ فورٹ تک ہوتی ہے ان کا جہر اتنا جیدہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی ماتر ساتھ میلی گرام ماترہ بیس آدمی یا ایک ہاتھی کو مار سکتی ہیں آفریقہ میں پائے جانے والا بلیک ماما اس نے ایک ساچھات یمراج ہے کیونکہ اس کے دورہ کاٹے گئے لوگوں میں سے 95% لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اگر کبھی ساپ پیچھے پڑ جائے تو گھبرائیں نہیں بس ساپ کی طرح ٹیڑھا میڑھا یعنی کی جنگ جائنگ بنا کر دوریں سیدھا دورنے پر ساپ آپ کا تیجی سے پیچھے کر سکتا ہے لیکن ٹیڑھا دورنے پر ساپ لمبے سمجھ تک آپ کا پیچھا نہیں کر پائے گا ساپ کبھی بھی چکنے فرس پر تیجی سے نہیں دور سکتا کیونکہ ساپ کی اسکین چکنی ہونے کی وجہ سے ساپ رپڑ جاتا ہے ساپ پیچھا کر کسی سامانے آدمی کو نہیں کر سکتا ساپ کی ادھکتم رفتار سات کلومیٹر پتی گھنٹا ہوتی ہے مرت ساپ کا سر بھی کار سکتا ہے موت کے ایک گھنٹے بعد بھی اس پرکار کے کارٹنے میں عام طور پر بہت ادھک جہر ہوتا ہے دنیا بھار میں وسیلے ساپوں کی لگ بھگ ساس سو پچیس پر جاتیوں میں سے دو سو پچاس پر جاتی کے صرف ایک بار کارٹنے سے ایک مانوں کو مار سکتا ہے گلتی سے خود کو کارٹنے سے کچھ وزیلے ساپ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ موکس میں جرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کرو لائک اور چینل کو کرو سسکرائب ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھانیواد موسیقی